وہ مردہ حالت میں سڑک پر چل رہی تھی ذہن میں ابھی بھی اپنے بھائیوں کی باتیں گونج رہی تھی جس کے لیے اپنے ماں باپ تک کو رسوہ کیا تھا اس سے برباد ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی تھی اس امید پر کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں چاہتا اور وہ اپنے اولاد کی ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ اس کا خواہ بھی تھا اپنے گھر پہنچ کر اس سے پتا چلا کہ اس کے ماں باپ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور بھائیوں نے تو اسے دروازے پر ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں وہ جو ایک آخری امید کے ساتھ وہاں گئی تھی اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی وردہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اب کہاں جا رہی ہے چلتے چلتے اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ سڑک کے درمیان میں آ چکی ہے اچانک یہ گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بہت زور سے زمین پر جا لگی اور ساتھ ہی ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی ہوش آیا تو وہ ہسپٹل میں تھی اور ایک آدمی پریشانی سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا آپ ٹھیک تو ہیں نا وردہ نے حیرت سے اس شفیق صورت والے آدمی کو دیکھا پھر ایک گھائل مسکراہت اس کے چہرے پر آئی اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میں ٹھیک ہوں کاش میں مر جاتی شاید یہی بہتر ہوتا میرے ہر اس شخص نے حیرت سے وردہ کی طرف دیکھا دیکھئے مس اگر آپ کو سوسائٹ کرنے کے فٹس ہیں تو کسی اور کی گاڑی کے سامنے آ جاتی یوں ہی شریف بندے نے آپ کی وجہ سے جیل میں چلے جانا تھا اس شخص کی بات پر وردہ نے غصے سے اپنے دانت کچ کچائے تو چلے جائیں آپ یہاں سے اس کے بعد چین سے مر جاؤں گی میں وردہ غرائی تو اس شخص کے چہرے سے شرارتی مسکراہت غائب ہو گئی اچھا سوری میس میں تو مزاگ کر رہا تھا آپ تو برا مادن گئی وردہ نے قرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں پلیس چلے جائیں یہاں سے کیوں تاکہ آپ آرام سے سوسائٹ کر سکیں یہاں پر وردہ نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا میں مروں یا جیوں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس شخص نے گہرا سانس لیا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے وردہ نے حیرت سے اسے دیکھا you are pregnant miss اور آپ کی خودکشی کا گناہ تو شاید اللہ معاف کر دیں لیکن اس معصوم کو مارنے کا بہت بڑا گناہ ہے اس کی بات پر وردہ کا سانس تک اس کے سینے میں اٹک چکا تھا بے ساکتہ اس نے اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی please آپ رویں مت کیا کروں میں کچھ نہیں بچا میرے پاس سب برباد ہو گیا ختم ہو گیا سب کچھ تو کیا کروں میں کچھ نہیں بچا میرے پاس سب برباد ہو گیا سب ختم ہو گیا وردہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا مجھے بتائیں miss کیا ہوا دکھ بانٹنے سے ہی کم ہوتا ہے وردہ نے حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھا میں ایک انجان شخص کو کیوں کچھ بتاؤں گی اس بات پر وہ شخص مسکرہ دیا یہی بات تو اچھی ہے کہ ہم انجان ہیں آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ میں آپ کا راز کسی کے سامنے کھول دوں گا وردہ پہلے تو خاموش رہی پھر روتے ہوئے اسے ہر بات بتاتی چلی گئی جبکہ وہ شخص خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا آپ کو جا کر اسے اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے پوری بات سن کر اس نے کہا تو وردہ نے انکار میں سر ہلا دیا آپ اسے نہیں جانتے وہ بہت برا انسان ہے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تو آپ اپنے والدین کو بتا دیجئے وردہ انسو پہنچ کر مسکرہ دی پہلے ہی انہیں دنیا میں موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا گئی اگر ایک بچے کے ساتھ جاؤں گی تو ان کی عزت کا کیا ہوگا وردہ کی بات سن کر وہ شخص بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا لکھی لگتی ہیں اس لیے جاؤب کریں اور اپنے بچے کی پرورش کریں زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اسے امتحانوں میں بھی آگے بڑھاتے رہیں اسے ختم کر دینا حل نہیں ہوتا وردہ حیرت سے اس مہربان صورت والے آدمی کو دیکھے گئی لیکن میں کہاں جاؤب کروں گی اور کیسے اس بات پر اس شخص نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا چھوٹا موٹا بزنیز مین ہوں میں چھوٹا موٹا بزنیز مین ہے یہ نا چیز آپ کو اپنی کمپنی میں جاؤب کے ساتھ ساتھ ایک پرائیوٹ فلیٹ اور تھوڑی بہت سہولیات فرام کر سکتا ہوں آئے آپ پر ہے کہ آپ انجان شخص پر بھروسہ کرتی ہیں یا نہیں اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے اٹھ گیا اگر کرتی ہیں تو باہر اپنی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جو میں اگلے ایک گھنٹے تک کرتا رہوں گا آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا وردہ کتنی دیر وہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی ہاتھ مسلسل اپنے پیٹ پر تھے جہاں اس کے شہر الطاف حیدر بیک کی اولاد پل رہی تھی اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھا جس پر سلمان خانزادہ کا نام لکھا ہوا تھا آخر کار اس نے اپنی زندگی میں آخر بڑھنے کا فیصلہ کر ہی لیا آنسو پہنچ کر اپنی نئی زندگی کی طرف چل دی چاہت حیرت سے اپنے اردگرد لوگوں کے حجوم اور رونک کو دیکھ رہی تھی بہرام اسے شاپنگ کروانے کے لیے سینٹورس مال لے کر آیا تھا چاہت اسلام آباد ضرور رہتی تھی لیکن اس کا محلہ اتنا بھی خورحال نہیں تھا یوں پہلی مرتبہ اتنے بڑے مال میں آ کر وہ کسی کھوئے ہوئے بچے کی طرح حیرت سے موں کھولے اردگرد دیکھ رہی تھی کبھی کھڑے ہو کر نظارے دیکھنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی تو بھاگ کر پھر سے بہرام کے ساتھ چلنے لگی تو کیا چاہیے تمہیں بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے اس چکا چون سے دھیان ہٹایا شلوار کمیز ہیر جیسی پنجابی سٹائل کی بہرام نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا اور اسے گارمنٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف لے گیا چاہت نے اردگرد مہندے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا اگر وہ زیادہ مہنگے کپڑے لے کر جاتی تو خام خام ماں سے ڈانٹ پڑ دی کیوں تمہیں یہاں سے کچھ پسند نہیں آ رہا کیا نہیں سب بہت اچھا ہے لیکن اتنی مہنگی چیزیں لوں گی تو اماں ڈانٹیں گی کیا آپ کا اتنا خرچہ کروا دیا چاہت نے کاجل سے سجی بڑی سی معصوم نگاہیں اٹھا کر کہا تو بہرام بے ساختہ اپنی نظریں پھیر گیا تم اس کی فکر مت کرو جو پسند ہے وہ لے لو چاہت مسکر آ دی اور بہت مہنت کے بعد اسے ایک ملٹی کمیز پسند آئی جس کے ساتھ گلابی پٹیالہ شلوار اور دپٹہ بہت جچ رہا تھا پھر بہرام اسے جوتوں کی دکان پر لے گیا جہاں اس نے چاہت کو میچنگ خصہ لے کر دیا اب اور کچھ چاہیے بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے جلدی سے سر میں سر ہاں میں ہی لایا جی اس کے ساتھ جھمکے بھی تو پہنوں گی نا بہرام نے گہرا سانس لیا تو چاہت گھبرا گئی اگر آپ تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں خان جی میں گھر سے پہن لوں گی نہیں چلو تم بہرام اسے جویلری شاپ کی طرف لے جانے لگا تو چاہت بے ساختہ مسکر آ دی بہت سی جویلری دیکھنے کے بعد اسے سلور کلر کے جھمکے پسند آئے جو سوٹ کے ساتھ کڑھائی کے ساتھ فائنلی یہ چاہیے مجھے خان جی کتنے پیارے ہیں نا بھائی کتنے کے ہیں چاہت نے مسکر آتے ہوئے پکڑے ہوئے جھمکے آگے کر کے پوچھا جسٹ ایٹی تھاؤسن میم قیمت سن کر چاہت کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اتنے مہنگے ایسا کیا لگا ہے خدا کا خوف کرو بھائی بازار سے ایسے ڈیر سو میں آرام سے مل جائیں گے چاہت خاموش بہرام نے اسے ٹوکا اور اپنا کریڈٹ کارڈ دکاندار کی جانی پڑھایا نہیں خان جی اچھے سے جانتی ہوں ایسے لوگوں کو اونچی بیلڈنگ میں دکان بنا لی تو کیا چرچر ہاتوں سے لوٹیں گے لوگوں کو شرافت سے بتا رہی ہوں پانچ سو میں دینے ہے تو دو ورنہ نہیں لینے ہم نے چاہت کی بات پر اکاؤنٹنٹ بھی مسکر آ دیا یہ ٹیک پرائیس ہے میم آپ بارگن نہیں کر سکتی ویسے بھی یہ جھمکے وائٹ گولڈ میں ہیں اس لیے مہنگے ہیں چاہت اب باقائدہ اپنا ہاتھ کمر پر رکھ چکی تھی تو ٹھیک ہے رکھو اپنے پاس کل ایسے ہی جھمکے دو سو میں لا کرنا دکھائے تو پھر کہنا تم چلیں خان جی ہم نے نہیں لینے کے اتنی مہنگی چیزیں دکان میں لفٹس کیا لگا لیتے ہیں لوٹنے لگ جاتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ چاہت بس چاہت جو اپنی دن میں بولتی جا رہی تھی بہرام کے سختی سے کہنے پر خاموش ہو گئی تم یہ جھمکے پیک کر دو بہرام نے اپنا کارڈ اس کی طرف سنجیدگی سے بڑھاتے ہوئے کہا خان جی یہ چاہت نے مضاہمت کرنا چاہی جو بہرام کی گھوڑی پر بند ہو گئی اب آواز نہ آئے تمہاری بہرام نے سختی سے کہا تو چاہت نے کس کے موں بند کر لیا بہرام نے اس آدمی سے بیک پکڑا اور چاہت کو اپنے ساتھ لے آیا جو اب موں بھی سو رہے ہوئے تھی وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ بیٹھا وجود رو رہا تھا تمہیں کیا ہوا بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا تو چاہت نے اپنی کمیز کے بارزو سے آنسو پہنچ دیئے اس کے ہاتھ ہلانے سے چوڑیوں کی کھنک خاموش گاڑی میں گونجی آپ نے ڈانٹا مجھے خان جی اس لیے رو رہی ہوں چاہت نے موں پھیرتے ہوئے کہا اس وقت وہ ناراض سے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بہرام کی جگہ کوئی بھی اور روتا تو مسکرہ دیتا تو جب میں نے تمہیں خاموش ہونے کا کہا تو کیوں خاموش نہیں ہوئی تم چاہت فورا نانسو پہنچ کر اس کی جانی پلٹی وہ اتنے مہنگے جھمکے تھے خان جی اور آپ کوئی مہنگے نہیں تھے چاہت تمہاری پسند کی کوئی قیمت نہیں اگر وہ لاکھوں کے بھی ہوتے تو تمہاری پسند کے آگے یہ کوئی قیمت نہیں تھی بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں جبکہ خوبصورت گال گلاب بھی ہو چکے تھے سب لے لیا نا یا کچھ رہتا ہے اور بہرام کی بات پر چاہت نے پھر سے ہاں میں سر ہی لایا پراندہ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا تم نے پراندے کا کیا کرنا ہے تمہارے تو بال پہلے ہی لمبے ہیں لیکن مہیر پہنتی تھی نا پراندہ اس لیے چاہیے بہرام نے گہرا سانس لیا تو واپس چلیں کیا نہیں خان جی دھاگے کا پراندہ دے کر کہیں گے کہ نکالو لاکھ روپیہ چاہت نے مو بنایا آپ میرے ساتھ بازار چلیں وہاں سے لے لیں گے پراندہ اور اور بہرام نے دلچسپی سے پوچھا میں نے کالیج سے آ کر کھانا نہیں کھایا تو بہت بھوک لگی ہے کیوں نہ مل کر گل گپے کھائیں چاہت نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا گل گپے جی خان جی کھا کر تو دیکھیں آپ اپنے ہوتلوں کا کھانا بھول جائیں گے چاہت نے مسکراتے ہوئے جبکہ بہرام گہرا سانس لے کر رہ گیا لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اسے بازار سے پراندہ بھی دلوات چکا تھا اور اس کے ساتھ گل گپے بھی کھا چکا تھا اس سب کے بعد اس نے چاہت کو گھر واپس چھوڑ دیا آپ اندر نہیں آئیں گے بہرام کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر چاہت نے پوچھا نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے پھر کبھی آؤں گا بہرام نے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو پھر آپ میرے فنکشن میں آئیں گے نا بہرام نے اب روچ کا کر اسے دیکھا دیکھیں خان جی سب کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی تو آتا ہی ہے میں نے بھی ماں کو کہا تھا ساتھ چلنے کو لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ وہاں جا کر کیا کریں گی تو پلیز آپ آ جانا چاہت میں پلیز خان جی بہرام اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس دن اس کی بہت زیادہ ضروری میٹنگ ہے لیکن اس کے چہرے پر امید دے کر منع نہیں کر پایا وہ جس کو فرزام کے علاوہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا چاہت کھل کر مسکرائی تھی اور اپنا ہاتھ ہلاتے گھر کی جانب چل دی اور اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بہرام بھی اپنے منزل کی طرف روانہ ہوا فرزام کی آنکھ دوپہر کے دو بجے کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پر پایا اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اسے کل رات کا ہر پل یاد آیا کہ کیسے جیت کی خوشی میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پی تھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کیونکہ اس کے بابا کو اس سے بہت زیادہ نفرت تھی لیکن نہ جانے کیوں کل رات ایسا کیا ہو گیا تھا کہ خود سے بنایا اصول وہ توڑ چکا تھا ہی بیبی اٹھ گئے تم فرزام نے حیرت سے ایک لڑکی کو دیکھا جو تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑ تھی ابھی واش روم سے نکلی تھی کیا ہوا تھا کل رات فرزام کے سوال پر اس لڑکی کے ہونٹوں پر شاترانہ مسکراہٹ آئی تمہیں یاد نہیں ہے فرزام نے دانت کچ کچا کر انکار میں سر ہلایا کوئی بات نہیں بیبی تم نشے میں بہکے ہوئے تھے اسی لیے ہمارا ہر پل حسین تھا تمہیں یاد ہی نہیں اس لڑکی نے فرزام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچانک کی فرزام نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے بیٹ سے لگا کر لالنگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے فرزام بولنے سے زیادہ غرائی تھا اور اس کا یہ روپ دیکھ کر لڑکی سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا فرزام کیا کر رہا ہے چھوڑ اسے فرزام کے دوست گلریز نے اسے پکڑ کر اس لڑکی سے دور کرنا چاہا لیکن اس لڑکی کی گردن پر فرزام کی پکڑ مضبوط تھی نہیں اسے میرے قریب آنے کی سزا ضرور ملے گی نہیں فرزام وہ میرے ساتھ تھی قسم سے تم تو یہاں آتے ہی سو گئے تھے فرزام نے گہری نگاہوں سے گلریز کو دیکھا اور اس لڑکی کی گردن چھوڑ کر سیدھا ہو گیا اس سے کہہ دو کہ ایسا خیال اپنے دماغ میں بھی نہ لائی اگر لائی نہ تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے فرزام نے فرش پر پڑی اپنی جیکٹ کندے پر ڈالی اور جیب سے سگرٹ نکال کر موں میں لینے کے بعد وہاں سے نکل گیا گلریز اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا ویسے تو اتنا ڈیشنگ ہے یار کہ جس لڑکی کو کہے گا وہ تیرے سامنے بچ جائے گی تو کیوں خود کو ان سب سے دور رکھتا ہے گلریز کے سوال پر فرزام سگرٹ کا گہرا کش لے کر اس کی جانے مڑا فرزام کا یہ وجود فالتو نہیں کہ کوئی بھی اس کے قریب آ جائے یہ صرف اس کی امانت ہے جس پر اس کا حق ہوگا بلکل جیسے اس کا وجود میری امانت ہے فرزام کے فخر سے کہنے پر گلریز نے سیٹی بجائے واہ یار تو کون ہے وہ خوش نصیب جو ہماری بھابی بنے گی فرزام کے ہنٹوں کی مسکراہت گہری ہوئی سگرٹ نے پھر سے مغرور انا بھی لبوں کو چھوا وہ خوش نصیب وہ ہوگی جو اپنی پہلی نگاہ سے ہی دل میں اتر جائے گی پھر وہ خود کی بھی نہیں رہے گی ایسے چھپا لوں گا اسے میں سب سے اوف اتنا جنون کیا بنے گا اس ماسوم لڑکی کا فرزام نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا فکر مت کر کبھی نہیں جان پائے گا تو کیونکہ وہ جب ملے گی تو چھپا لوں گا اسے صرف اپنے لئے اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور گلریز اس لڑکی کی قسمت پر ماتم کرتا رہ گیا جس نے فرزام خانزادہ کا جنون بننا تھا اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور گلریز اس لڑکی کی قسمت پر ماتم کرتا رہ گیا جس نے فرزام خانزادہ کا جنون بننا تھا مناحل ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی لیکن ابھی اسے اپنے دکھتے سر کی وجہ سے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی اس لیے وہ کمرے سے نکل کر کچن کی جانب جا رہی تھی جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے آ گیا مناحل سہم کر کھڑی ہو گئے اور نگاہیں اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنا چاہا جو اس کا راستہ یوں روک چکا تھا لیکن اس شخص پر نظر پڑتے ہی مناحل کا سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا وہ اس بھاری بھرکم وجود اور سخت نقوش والے شخص کو کیسے بھول سکتی تھی اس وقت اس کے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں فیض ملک تھا کیسی ہو مناحل سب ملے مجھ سے لیکن تم مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئی فیض نے خباست سے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ مناحل تو بس خوف سے کامتی اسے دور ہوتی جا رہی تھی لیکن فیض بھی اپنے قدم اس کی جانب بڑھا تھا اس کے قریب آتا جا رہا تھا حتیٰ کہ مناحل ہال کی دیوار سے جا لگی لیکن فیض اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس رکھ کر اس کا راستہ روک چکا تھا جانتی ہو اتنے سال سپین میں رہ کر کتنا یاد کیا میں نے تمہیں کتنا یاد کیا میں نے اس رات کو فیض نے ہاتھ بڑھا کر اس کے حسین چہرے پر آتی لٹکو چھوا تو مناحل کے ہونٹوں سے ہونٹوں پر رکھ دیا مناحل جانتی ہو نا چلانے سے سزا ملتی ہے اس کی بات پر مناحل نے زور سے اپنی نم پلکیں بند کر لیں اور اپنی نجات کے لیے دعا کرنے لگی کیا ہو رہا ہے یہاں شیزہ کی آواز پر فیض فوراً مناحل سے دور ہوا اور گھبرا کر اپنی بیوی کو دیکھا کچھ نہیں وہ بس مناحل بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کا حال پوچھ رہا تھا فیض نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن شیزہ دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اپنے روم میں جاؤ مناحل مناحل نے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگنے کے انداز سے وہاں چلی گئی اس کے جاتے ہی شیزہ فیض کے قریب آئی مناحل میری بھتیجی ہے فیض اور اس لحاظ سے ہماری بیٹی کی طرح فیض نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ شیزہ کے کندے پر رکھا جانتا ہوں میں یہ بات شیزہ تو بہتر ہوگا کہ اس بات کو یاد بھی رکھیں آپ شیزہ نے سختی سے کہا کیا ہو گیا سب ٹھیک تو ہے نا الطاف کی آواز پر دونوں اس کی طرف مڑے اپنے بھائی کو دیکھ کر شیزہ بکھلا گئے جی بھائی سب ٹھیک ہے بس کافی عرصے کے بعد آئے ہیں نا فیض سپین سے تو ان کے ساتھ کچھ معاملات تائے کر رہی تھی الطاف نے سنجید کی سے ہاں میں سر ہی لایا فیض تم میرے پاس آ کر ذرا میری بات سنو گے اتنا کہہ کر الطاف اپنے کمرے کی جانب چل دیا اور فیض بھی اس کے پیچھے چلا آیا فیض اپنا چھوٹا سا بزنس بہت پہلے ہی الطاف کے بزنس کے ساتھ جوڑ چکا تھا اور کافی سالوں سے اسی کے سلسلے میں سپین رہ رہا تھا تمہیں کہا تھا یہاں آنے سے پہلے بحرام خانزادہ سے مل کر بات کرنا کیا تم نے کی اس سے بات کمرے میں آ کر الطاف نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا جی بھائی صاحب میں نے کی تھی بات تو کیا جواب دیا اس نے فیض نے اپنی نگاہیں گھومائیں کہتا ہے اسے کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے تو خود آ کر بات کریں الطاف نے اب روچ کا کر اپنے بہنوئی کو دیکھا کچھ زیادہ ہوا میں نہیں اڑا یہ بچہ اڑے گا ہی بھائی صاحب پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں میں پھیلا ہے اس کا بزنس اروج کے دور میں کس کے پیر زمین پر ٹکتے ہیں لیکن اگر ہم نے جلد ہی کسی بڑی کمپنی کے ساتھ اپنا نام نہ جوڑا نہ تو ہمارا زوال ضرور شروع ہو جائے گا الطاف نے گہرا سانس لیا وہ اس بات سے بہخوبی واقع تھے کہ ان کا بزنس آج کل لاؤس میں جا رہا تھا اور انہیں ایک بڑی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی سخت ضرورت تھی کتنا اچھا ہوتا نا یہ دونوں بھائی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جل کر مر جاتے کہنا کیا چاہتے ہو الطاف نے بھمیں اچھکا کر پوچھا ارے یاد نہیں بھائی صاحب کیسے سلمان خانزادہ کے گھر آگ لگ گئی تھی جس میں وہ اور اس کی بیوی جھلس کر مر گئیں لیکن دونوں بچے بچ گئے اگر ایسا نہ ہوا ہوتا نہ تو آج ان کی کمپنی ہماری کمپنی سے اوپر ہو کر ہماری پروڈکٹ پکنے سے نہ روک رہی ہوتی پہلے تو فیض کی بات پر الطاف خاموش رہا پھر ایک شاترانہ مسکراہت اس کے چہرے پر آئی ان کا زندہ ہونا بھی ہمارے لئے فائدے مند ہو سکتا ہے الطاف نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے بہرام خانزادہ ملنا چاہتا ہے نہ مجھ سے کل ہی میں اس سے اسلام آباد ملنے جاؤں گا فیض نے گہری نگاہوں سے الطاف کے چہرے پر شیطانیت دیکھی کیا سوچ رکھا ہے آپ نے بھائی صاحب الطاف کے چہرے کی مسکان گہری ہوئی وقت آنے پر بتاؤں گا فیض فکر مت کرو میرا یہ چالاک دماغ بہت کچھ کر سکتا ہے الطاف نے فیض کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر آ گیا لیکن دھیان ابھی بھی الطاف کی باتوں پر ہی تھا وہ جاننے کے لئے مرا جا رہا تھا کہ اس کے سالے کے شیطانی دماغ میں کون سا منصوبہ چل رہا تھا موسیقی